ملتان کی بہت بہت زیادہ سپیشل چاندی کی شاپ جہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ رش اس طرح لگا رہتا ہے ہر ٹائم پورا ہی اس راپا بزار ہے اس کے اندر یہ پتہ نہیں کتنے سال پرانی شاپ ہے ای تنک پارٹیشن کے وقت کی ہے کیونکہ ان کا یہ خاندانی بزنس ہے مندر والی دکان ای تنک یہ کہلاتی ہے باقی یہ کہ میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ابھی کارڈ بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ بھائی جو ہیں باہر کسٹومرز کو ڈیل کر رہے ہیں تو میں ان کی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پہ یہ خصے بھی ہیں پیڈرز بھی ہیں اور یہ ساری رنگز اور سب کچھ ہے تو بھائی آ گئے ہیں اب بھائی دکھانا شروع کرتے ہیں اپنا سارا سٹف جو ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب سے سپیشل دکان ہے بہت زیادہ چاندی کی قدیم دکان ہے آپ مجھے کارڈ دکھا دیں پہلے بھائی یہ سرافہ بزار میں ہی ہے آپ سرافہ بزار میں شاپ نمبر بغیرہ تو میں آپ کو کارڈ پر لکھا ہوا دکھا دوں گی لیکن مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا یہ دیکھئے ہاچی نائن سیلور ہاؤس یہ سپیشلی سیلور سپیشلیسٹ ہے اور دکان نمبر ایٹی سیون ایچ مندر والی دکان اندرون پاک گیٹ سرافہ بزار ملتان یہ فور نمبر میں مینشن کر دوں گی تو بھائی ہمیں دکھا دیجئے جو آپ کے پاس ہے سپیشل سپیشل پہلے تو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تاج بغیرہ جو ہمارے پاس سر میں ہیں جی 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 جو بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ کا رواز شکا ہے ہم پر ہمارے ملتان میں تو باتیوں کا نہیں بہت سے اس کا کیا سنجھ رہا لیکن ملتان میں بہت زیادہ یاا آپ نے یہاں کو شكل کے پاس پاس سپوری خوش گزنی کے دخل کے بھائی جو کانس دخل کے گزنیوں میں پور چاندیا اور ہند ملتان ہے سارا کام ہند ملتان ہے یہ ہوتا ہی ہند ملتان ہے اور چھوڑی سی میلاوٹ وہ اس وقت ہے یا چھوڑی سپن ہے جو سچ کرلے کیا ہمارے ملتان ہوتے ہیں ہمارے گرام ہوتے ہیں تو ایتنا زیادہ خاص نہیں ہوتا وہ تو ہوتے ہوتے ہیں اگر کوئی خالص بھی بنوانا چاہے گی تو وہ بھی گروہ دیتے ہیں اس لئے کہ خالص بھی بنوانا دیتے ہیں اس کی جو مسدوری ہوتی ہے وہ پڑھا ڈبل ہو جاتی ہے صحیح اس کے علاوہ یہاں لیڈیز اور چینٹز کی ہیوج سٹون ورائیٹی ہے اور یہ دیکھیں یہ زفر سپاری کوئی ٹکٹوکر ہیں پنڈی کے فیمیس ہے نا یہ ان کے سٹائل کی رنگز کافی فیمیس ہوئی ہیں تو وہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ مطلب کی بات پر آتے ہیں کہ آپ فارن کنٹریز تک میں ڈلیوری دیتے ہیں پاکستان میں بھی ہر جگہ دیتے ہیں لیکن آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے ہر جگہ ہی آپ کو ایڈوانس پیمنٹ دینے پڑتی ہے یہ کیش آن ڈلیوری والی چیز ہی نہیں ہے کیا پرائیس ہے اس کی یہ ایک کی ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ ٹوٹی ٹو ہنڈرڈ یہ پیور چاندی میں ہے پیور چاندی میں ہے اس کے اوپر لگے ہوا ہے آپ سٹونز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک آپ کام دیکھیں اس کی امبلشمنٹ چیک کیجئے کیس طرح کا کام ہوا ہوا ہے یہ بلیک میں ہے گرین ریڈ بلو پھر پینک تو یہ جانٹس کی اوگوٹھی ہیں جانٹس کے اوگوٹھیں ہیں رنگ سائل کریں اس کے بعد میں اور دکھاتا ہوں اس کے بعد میں دکھاتا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس براس کے سیٹ سے ان کے پر چاندی کی پولیش ہوئی ہے یہ چاندی کی پولیش ہوئی ہے یہ کوپر ہے کوپر ہے اور اس کے پر چاندی کی پولیش ہوئی ہے تو اس سیٹ کی کیا پرائس ہوگی اس سیٹ کی ہوگی گلیباً 5,000 تک ہے 5,000 ہے اگر تو یہ سیلور میں چاندی میں بنوایا جائے تو کسر ہی نہ ہو یہ پندرہ اگنیس ہزار پیگر سیٹ ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ افوارڈ نہیں کر سکتے ان کے بھی یہ بیسٹ ہے کیونکہ ان کا کام سے کام بھی ہو جاتا ہے اور یہ جب بیچنا ہو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں وہاں پرچیز بھی کر دیتے ہیں مطلب اس کی ریسیل ویلیو بھی ہے ہاں ببطلی وہ صرف یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہم سے لے گانا تو وہاں پرچیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گلاس یہ کٹوری ہے یہ گلاس ہے گلاس بھی ٹین سائز کے اچھے خاصی بھاری کٹوری ہے یہ اس کی کیا پرائس ہے اس کی پرائس ہوں گی صرف ایک کی اس کی پینتیسو گلاس کی اس کی گرے پرائس ہوں گے یا فورٹی تری ہنڈرڈ فورٹی تری ہنڈرڈ اور ایک چھوٹی سی گلاسی ہے بچوں کے لیے اور یہ سپون ہے چاندی کا چمچ ہے یہ اتنے ہلکے نہیں ہیں اچھے خاصے بھاری ہیں جب اس کو ٹچ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ چاندی میں قدیم ڈیزائن یہ بالی ہے یہ چیز ہے بھائی یہ جو پیکٹ نیچے پڑا ہوئے یہ بھی میری خواہد ہوئے اس کے علاوہ چاندی کے ملتانی جو سپیشل کنگن ہوتے ہیں تاج اس کے یہ یہاں پہ وہ جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ بناتے ہیں پنجا پنجا بولتے ہیں جس سے مجھے ان کے نام میں تو نہیں بتا کہ ان کا نام کیا ہے لیکن جو بولتے ہیں وہ پنجا ہے جو آلے تشیر مدد کے لیے لیے لیتے ہیں وہ بھی بنے میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاپر یہ سیٹ ہے یہ سیٹ کی جو جنگیاں ہیں یہ وہ چیز ہے جو مطلب کے کانٹے وغیرہ جو نہیں پسند کردے جنگیاں سہارے یہ وہ چیز ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹکا ہے بڑا جو مٹ میں لگتا ہے یہ سارا ہاتھ کا بنا ہوئے یہ سارا ہینڈویڈ ہے بلکل یہ سیٹ کتنے گا ہے یہ کوپر سیٹ بنے گا 16000 ویڈا تس پہ یہ ساتھ اگرmam یہ ٹکا دھومle اور ایک گورارانی ہارڈ سیٹ یہ مطلب کے تین سٹیپ والا تین سٹیپ اس کی خلال یہ تو ٹکری بڑا چھے بڑا ہے یہ absolutamente ساتھders یہ här یہ سیٹ جو میں بول رہا تھا کہ رانی ہار سیٹ ہے بڑا جی جی یعنی ان کانٹوں کے ساتھ یہ ہار بنے گا تو یہ کتنے کا ہار بنے گا یہ یہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ پورا سیٹ بن جاتا ہے اور آپ اس کے خوبصورتی دیکھیں یہ سارا ہاتھ سے بنا ہوا ہے یہ کٹنگ یہ سٹون سب ہاتھ کا لگا ہوا ہے یہ جو جھمکے تھے اور یہ دیکھیں یہ مطلب اگر کسی کو یہ چیز بسند نہیں ہے تو وہ جھمکے بھی لگوا سکتا ہے ہم یہ بھی چینج کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے وہ کڑے دکھا دیں یہ ڈاکہ کڑے جی ان کو آپ کہتے ہیں یہ ہے ڈاکہ کڑے میں گولڈ کا پانی چڑھا ہوا تھا اس کے فرمائش تھی کہ اس کے اوپر گولڈ کا پانی چڑھا ہے اس لئے کہ یہ چیز بلکل پیور خالص ہوتی ہے اور اس پر گولڈ کا پانی چڑھایا جائے تو یہ بلکل گولڈ ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا یہ پیور ہے یہ پیور ہے ایک بلے گا گریبن 43 ہنڈڈ ہے گولڈ پالیش کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر گولڈ پالیش نہ ہو پھر تو پھر یہ بنے گا گریبن نگپر 37-38 ہنڈڈ ٹھیک ہے 37-38 ہنڈڈ کا بنے گا گولڈ پالیش کے ساتھ 42-43 کا بنے گا اس کے علاوہ ان کے پاس ہیوج رینج ہے پازیبوں کی پائل کی یہ دیکھیں یہ خصہ ہے لیڈیز بھی ہے بچوں کا خصہ بھی ہے یہ پیڈر ہے یہ سب چیزیں ہیں مطلب انہوں نے کہا کہ بہت سپیشل شاپ ہے جہاں آپ کو ملتان کی چاندی کی قدیم دکانیں جن کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہی ان میں سے ایک ہے اور یہ دیکھیں یہ پیڈر بنا ہوا ہے اس طرح گھنگرو بھی لگے ہیں بجنے کے لیے اور اس کے اندر اوریجنل پیڈر ہے اگر آپ اپنا پیڈر لاکے بھی دیں گے تو یہ وہ بھی بنا دیں گے پیڈر 7000 کا بتا ہے تکریباً اتنے کا بنتا ہے میں اسے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس کی کیپ جو پر ڈھکن تھا یہ وہ ہے اسے ہم کھول بھی سکتے ہیں جیسا کہ ہم بہت لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ اسے ہم بہت لوگوں کا ایشو ہوتا ہے تو اسے ہم کھول کے واش بھی در سکتے ہیں صحیح ٹھیک ہو گیا اور ہمیں کچھ پائل یا پازیک دکھا دیجئے یہ دیکھیں یہ خوصے ہیں اور آپ اس کی خود صورتی دیکھیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا کام ہوا ہوا ہے صرف چاندی نہیں چڑی چاندی بھی آگے سے کام مطلب ڈیزائن بڑے چاہتا ہے یہ ہے جنس بچہ مطلب کی لڑکا پہل سکتا ہے جنسی بڑوں کا بنوانا ہے وہ بھی ہم بنوانا کر دے سکتے ہیں ٹیپ ڈیرلہ بکن پاس ہوا ہے لگتا ہے کہ ہم در چاندی بنوانا کردیں تو طرح کی ہے جسے بڑا بچہ سے پیش ہو جائے جی بڑوں کا سائز ہوا بڑا سکتوں واپر ہم بنوانا کردیں یہ تھا لیڈیزمیں یہ کیا پیش ہے اس کی اس کی پیش جو اگلے یہ کاریبہ بنے گا 50 و 100 میں یہ تین تولے ممتر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ تین چولے چاندی لگے ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنا جوتا بھی لے آتے ہیں جس طرح ہیل والا جوتا لازمی نہیں ہے خوشا کوئی اور شوز لے آتے ہیں تو اس پر بھی یہ کبر چڑھا دیتے ہیں چاندی کا ہے نا بھائی بلکل بلکل چڑھا دیتے ہیں ہم موٹی جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈالیں گے اس سے بطلب کے اس کی شانورت بھی بڑھ جاتی ہے ایک اس کی گریس ہو جائے گی ہاں بہت ہی جیدہ ہی بھی لکھتا ہے اچھا یہ اوریجنل چاندی ہی ہے بلکل یہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جائے سکتے ہیں ہمارے بس مرمت کی چیزیں بھی ہیں اب یہ جھولا ہو گیا یہ جوائلے دشی لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہیں یہ جھولے ہیں کتنے کا ہے یہ جھولا یہ گریپلے کی سوائس ہو تکا ہو گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جھولے جھولے میں سائز بھی ہیں اور سولیڈ ہے یہ نہیں کہ بلکل تار ہو یوں یوں ہو جائے نہیں یہ دیکھیں پکڑنے میں صحیح ہے یہ بھی دکھا دیں کہ جو لوگ کے مطلب کے سٹونگ زندگی پاس ہوتی ہیں وہ جنس اڈجسٹ کروانا جائے ہیں تو یہ وہ بھی ہے یہ صرف کچھے سے آرٹیکلز ہیں اگر کہیں چھویں اور بھی کسی اور دیزائنز بھی پڑھے ہیں میرے پاس یہ ملتان کے قدیم تاج جو بہت زیادیاں لگاتی وہ والے تاج ہیں یہاں پہ اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو گولڈ پالیش اگر ہم بھائی اس کے اوپر گولڈ پالیش کریں گولڈ پالیش بھی ہو جاتے ہیں لوگ کروانے ہیں گولڈ پالیش اور پھر اس کی کیا پرائس ہو جاتی ہے گولڈ پالیش کے ساتھ گولڈ پالیش اس کا گریب ہے چھ سات سو رپے بڑھ جاتا ہے چھ سات سو رپے مطلب کہ یہ تاج 50.000 کا ہو جائے گا تقریب میں لگتا ہے کہ یہاں چاہے گا چک ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جو چین شلو پالیش کریں ہمارے چنکروں پال کی بھوم رہے ہیں یہاں یہ ہے یہاں پاس عویل ہے 20-20 سے لے کے اب تعالیش بڑھ اگر ساتھ بھی بنوانا ہوں وہ بھی بنوانا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ صحیح کیا پرائس ہے چین کی چین کی تو ایک کے پرائس کریں ایک ہمارا ہے ایک ہمارا ہے یہ بنا ہوا ہے کہ 20 دولے میں 50 دولے میں یہ اسی ہی حساب سے یہ ریٹ کے حساب سے ہے ہاں کافی بھاری ہیں یہ دکھائیے یہ بینگلز یہ بینگلز ہیں یہ چار کا ہی ملے گا یہ چار کا ملے یا دو کا لینے چار کا لینے چار کا بھی مل جائے یہ کتنے کا ہوگا یہ ہوگا کاریبن 42 اس سے بھی بیٹ کے حساب سے ہے بیٹ کے حساب سے اچھا 42 ہنڈرڈ کا اور یہ اچھا صحیح ہوگیا یہ دیکھیں آپ یہ بچوں کی ہیں کڑے جو پیدا ہوتے ہیں کڑے جو پیدا ہوتے ہیں کڑے جو پیدا ہوتے ہیں جی 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 یہ کتنے کا ہے یہ ایک ملے گا 900 ایک ملے گا 900 ٹھیک ہوگیا اور اس کے پر اگر گولڈ کی پالیش ہو جائے تو تھوڑا سا ہوتا ہے یہاں پر جس پر اگر گولڈ کی پالیش کروانی ہے وہ بھی نم کروا کے دے سکتے ہیں صحیح اور آپ ان کے پاس آکر اس چیز کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سیل کرنا چاہیں آپ مطلب کی یہ ہے کہ بندہ آپ ایک چیز پین پین کے تھوڑا سا نہیں پساند آتے تو وہ واپس بھی ہم لے لیتے ہیں لیکن وہ ریٹ کے حساب سے زاہر ہے وہ تھوڑی چیز کٹنگ تو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سیٹس لگے ہیں سیٹس میں ڈیزائن ہیں کندرنو کے ساتھ چاندی کے یہ ملتان کے ٹپیکل وہ ڈیزائن ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ پنجے بنے ہوئے ہیں چاندی کے اور اس کے علاوہ وہ چاندی کے فروٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی منت کے لئے کسی کو چاہیے ہوں تو وہ بھی ہے لیڈیز میں بھی جوتیں ہیں ان کے پاس اگر کسی کو لیڈیز کو چاہیے ہو جس طرح شادیوں موگرہ پہ برائیڈ پہلتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک نیو آرٹیکل آیا تھا ابھی قریبن ایک دو مہینے پہلے یہ ڈیزائن چاہلا ہے جی جی یہ پورا ایکنٹک سینٹر ہے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو ملے کر قریبن چھ ہزار پانس سو کا چھ ہزار پانس سو کا یہ کتنٹ چینج بھی ہے یہ ریڈ کلر یہ ملٹی کلر ہے یہ ملٹی کلر ہے یہ ملٹانی جھنکے ان میں کوئی سیٹ بھی تھا ملٹانی سیٹ تھا لیکن وہ اس میں اویل نہیں ہے تو اگر کسی نے بنوانا ہو تو وہ بھی ہم اویل کروا کے دے سکتے ہیں اگر کوئی اپنی قدیم اپنی اممہ کی جیولری لے کے آجائے یہ قیم کی ہے یہ یہ ملٹان کیشان ہے ایک ملٹانی کڑے اور یہ ملٹانی سکت یہ ملٹان کیشان ہے یہ ملٹان کی شان ہے یہ اپنے گروے ایوریگ اس کی بھی우ٹی موالد سو پا ہے ایک جوڑی کی اس میں چھوٹا سائز بھی مل جائے گا چھوٹا سائز ہوتے ہیں ہمارے پاس شروعوں کے سائز میں مل جائے گا صحیح ائرنگز میں کوئی الگ سے بالیاں آیا جھمکی ہاں جی اس طرح یہ والا سیٹ ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اس طرح یہ فشیز بنی ہوئی ہیں اور یہ والا دیکھیں تو یہ بھی بہت پیارا ہے مطلب کہ بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں مجھے یہ ہلکے ہلکے سیٹ ہیں جس طرح گفت دینے آپ ملتان آئے ہیں کئی پر جا رہے ہیں گفت دینے تو یہ ہمارے ملتان کی سوغات ہے آپ یہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں گفت دینے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ جھمکوں کی میرے خیال میں نیچ لے حصے پڑے ہیں کٹوریاں جو ہیں یہ دیکھیں یہ برائیڈل سیٹ ہاں جی اس کی کیا پرائیس ہے اس کی برائیس شبیس ہزار روپر ہے یہ بھی کوپر میں ہے چاندی میں بھی بنوانا ہو تو وہ بھی بن جائے گا ہم بنا کے دے سکتے ہیں وہ پھر اسی ہزار کا آپ نے کہا رہا ہے اسی ہزار سے نویت ہزار وہ جتنا ویٹ ہوگا اسی ویٹ کے حساب یہ یہ بھی سستہ ہے یہ سستہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے مطلب کے جیسے من نے بولا کہ تم یہ آپ موٹ نہیں کرتے ہیں یہ کپورٹ کی علاوہ بھی اگر کسی کے فرمائش ہوتی ہے اس کے اوپر گولڈ کا پانی بھی چڑ سکتا ہے ہاں چڑ سکتا ہے اس کے اوپر گولڈ کا پانی بھی چڑ سکتا ہے صحیح اور یہ دیکھیں جو ہر سے کیا بہت اچھا ہے یہ بڑا سائز ہے چھوٹا سائز بکھایا تھا اسے رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ بڑا گلاس ہے یہ بڑے گلاس کی کیا پرائیس ہے اس کی گریباً ہوں گے سات ہزار یہ جو یہ ہے یہاں پر گھروں بھی لگ سکتے ہیں کسی نے لگوانے ہو رہاו little bit صحیح ہو گیا ٹھیک ہے یہ پردیب ہے یہ پردیب ہے یہ پردیب ہے یہ پردیب ہے توسپردیب نے گھو کے یہ بہت دیکھیں یہ کیا پرائیس ہے اس کی یہ ہوگازا گریباً پچاسی سور رکھ کی پچاسی سور پرد کی جوڑی ہے کیونکہ اس میں چاندی بھول زیادہ چاندی بھی بھی دیکھ یہ بہت پیاری لگتی ہے برائیٹ کے پہنی ہوئی اگر چاہیں تو اس پر گولڈ کا پانی چڑھ با لیں اور چاہیں تو ایسے ہی پہن لیں اس کی بیوٹی بہت زیادہ ہے یہ کتنے کیا بھائی یہ گریباً گیارہ ہزار کی جوڑی ہے گیارہ ہزار کی جوڑی ہے ٹھیک ہے کوئی سستے میں پازیب نہیں ہے یہ کام دیکھیں آپ اس کا کتنا خوبصورت کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اتنے عرصے سے ملٹان کی ایسی ایک پرفیکٹ شاپ کلاش کر رہی تھی میں آپ کو کئی شاپ پہ لے کے بھی گئی ہوں لیکن اتنی پرفیکٹ شاپ مجھے نہیں ملی اور میں نے یہاں سے لیا ہے یہ دیکھیں یہ لیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے اپنے فادر کے لیے رنگ لی ہے اور دو رنگز میں نے اپنے لیے لیے تو یہ میں آپ کو گھر جا کے بلکہ ابھی دکھا دیتی ہوں ابھی یہ پولیش ہوں گی پھر میں ان کو لے کے جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ مطلب میں ڈھونڈتی رہتی ہوں ہر جگہ آپ کو پتا ہے کہ جو چیز بیسٹ ہوگی اسی سے ہی بندہ خریدتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سر مہدانی پڑی ہے یہاں پہ اور باقی چین وین ہر چیز ہے تو میں تو اس شاپ سے بہت ساری شاپیں باری باری کرنے والی ہوں کچھ کسٹمائز بھی کرواؤں گی آپ لوگ کہیں پہ بھی رہتے ہیں کسٹمائز کروا سکتے ہیں سب سے بڑی بات کے اوریجنل چاندی ہے تو چاندی کے ویسے اتنے فواعد ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پرزیب جو ہلکی آپ پورٹ رہتے ہیں یہ کیا پرائیس ہے اس کی اس کی قریبن بائیس تیس سور پہ ہوگی بائیس تیس سور یہ کیا پرائیس تیس سور پہ ہوگی یہ کیا پرائیس تیس سور پہ ہوگی یہ بہت زیادہ ہلکی ہے اچھا اچھا وہ جو لوگ اکثر لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو گونگروں کے مطلب کے وزیپس کے نیچے گونگر اپنے زیادہ لگاتے ہیں یہ ہولز جو ہوئے پڑے یہ ہولی کے لئے ہوئے پڑے کہ ایک پونگروں سے پیسے لگوانے ہو تو وہ بھی لگوانے ہو صحیح اس سے ہٹکی یہ ہے پڑا کہ ہمارے پاس بچوں کی بھی بزیپس ہیں وہ بھی ہمارے پاس آوئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھوٹی بچیوں کی یہ پڑوں کی ہے میں بچوں کی بھی دکھا دیتا ہوں آپ اگر اپنا سٹون لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے جو چاندی کے یہ بنے ہوئے ہیں ڈیزائنز ہیں ڈیفرینٹ آپ یہاں فکس کروا سکتے ہیں لیڈیز کے بھی ہیں جانٹس کے بھی ہیں ہر طرز کے ہیں جو دونوں پہن سکتے ہیں وہ بھی ہیں مطلب لیڈیز اور جانٹس یہ دیکھیں یہ کسی خوبصورت کائونگ ہوئی ہیں یہ سارا ہینڈ میڈ ہینڈ کٹ ڈیزائنز ہیں یہ کیا چیز ہے بھائی یہ بلیٹ ہے کتنے کی ہے یہ بلیٹ یہ بلیٹ سے ہو گئی تیرہ ہی سور بھی ہیں تیرہ سور بھی ہیں یہ بہت خوبصورت ہے جو لوگ پاکٹ بھی ہیں جو لوگ پاکٹ بھی ہیں جو لوگ پاکٹ بھی ہیں یہ وہ چیز بھی ہیں کوئی بھی نام لکھوانا ہو ہی سور بھی ہیں یہ کسی کے نام لکھوانا ہو مطلب کہ اپنا نام ہوگیا کسی کا نام ہوگیا وہ ہم کارک کے دیں صحیح مطلب ہر طرح کا نام بھی آپ لکھتے ہیں اگر گول پلیٹ کروانا ہو وہ تو وہ دیا پھل ایک دے پال اچھا یہ دیکھیں یہ نام میں نے کڑھ با کے رکھا تھا تو پھر یہ ابھانے می آئے یہ بھوڑ کا پل سور رو گا یہ سور بھی ہیں یہ جب سور سور بھی ہیں بہت چاندی کا ہے اس کے پر گولڈ پلیٹی دو آگا ہے تو گائز باقی یہ ہے کہ آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویڈیو کسی اچھی چھوپ پہ آپ کو لوگ کے جائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو